بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جولائی سے دسمبر تک کے چھے مہینوں کی ہورسکوپ پر بات کریں گے یہ سال آپ لوگوں کے لیے پچھلے سال کی نسبت بہتر تبدیلیوں اور خوش خبریوں کا سال ہے تیس اگست تک یعنی ابھی جولائی سے آن ورڈ تیس اگست تک آپ کی شخصیت میں ایک زبردست نکار آ رہا ہے آپ کی عزت بڑے گی آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہوگا آپ کے عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا لوگ آپ کی طرف کھچے چلے آئیں گی اب تک آپ کی مالی حالت اگر کمزور تھی تو اب آپ کا فائنانس بہتر ہوگا اب آپ مالی طور پر مستحقم ہوں گے اس مہینے یعنی بائیس جولائی تک آپ کو اپنے اخراجات کنٹرول میں رکھنا ہوں گے اس مہینے آپ کے گھر میں اچانک مہمان آ سکتے ہیں یعنی جولائی کے مہینے میں اسی مہینے میں آپ کے گھر میں اچانک مہمان آ سکتے ہیں اور ان کی خاطر توازے پر آپ کا اچھا خاصا خرچہ ہو سکتا ہے بس آپ نے اپنے اخراجات اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے ہیں بائیس جولائی کے بعد نو نویمبر تک آپ کے حالات بہت اچھے رہیں گے نو نویمبر کو چاند گرہن ہوگا اور وہ آپ کے فائنانس کو آپ کی مالی پوزیشن کو تھوڑا متاثر کر سکتا ہے تو اس دن آپ نے نمازی کا صوف ادا کر لینی ہے اور اللہ سے اس کے نیگٹیو اثرات سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کرنی ہے اللہ آپ کو اس گرہن کے نیگٹیو اثرات سے محفوظ رکھے آمین پچھلے دنوں میں آپ کو غصہ بہت آتا رہا ہوگا ہر کسی کی بات بری لگ جاتی تھی لیکن اب آپ کی طبیعت میں ایک خوشگوار ٹھہرا ہو آئے گا 23 اگست تک آپ کافی سوشل رہو گے نئے نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی نئے نئے لوگوں سے تعلقات بنیں گے جو لوگ شادی کے انتظار میں ہیں ان کی شادی یا منگ نہیں تیپ آ سکتی ہے 22 نویمبر سے 21 دسمبر تک کا عرصہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا اور کاروباری لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا اس عرصے میں کاروباری لوگوں کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ سفر آپ کے لیے وسیلہ زفر ثابت ہوگا آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ سفر کرو گے آپ کو اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی جولائی سے آن ورڈ 24 نویمبر تک پراپٹی خریدنے کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم ہے اس عرصے کے دوران آپ جائداد خرید سکتے ہو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے لیکن 24 نویمبر کے بعد 13 دسمبر تک پراپٹی خریدنے کے لیے وقت اچھا نہیں ہوگا اگر آپ کا پلین ہوا تو بھی ان دنوں میں سکپ کر لینا انہی دنوں میں ایک بار پھر آپ کا اپنے خاندان کے ساتھ کچھ تو تقرار ہو سکتا ہے یا آپ کا اپنے خاندان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کے خلاف کوئی سازش رچ سکتا ہے تو اس وقت میں بھی آپ نے سبر سے کام لینا ہے جیسے آپ نے پہلے سبر سے کام لیا تھا لیکن آپ نے چوکننا بھی رہنا ہے اپنی نظریں آپ نے چاروں طرف رکھنی ہیں والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے تو آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا جو شادی شدہ جوڑے بچے کے انتظار میں ہیں انہیں بائیس جولائی تک اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے لیکن پرگنٹ خواتین کو پندرہ سپٹمبر سے تیس اکتوبر تک اپنی بہت کیر کرنا ہوگی اس ڈیرڑ مہینے میں آپ نے نئے رشتوں سے بھی پرہیز کرنی ہے جو لوگ رشتے کی تلاش میں ہیں انہیں ان دنوں میں اپنی تلاش روک دینی چاہیے ان دنوں میں سٹوڈنٹس کی اٹینشنز بھی ڈائیوائٹ ہو سکتی ہیں آپ لوگ اپنی پڑھائی پر فوکس نہیں کر پاؤ گے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس سال جو لوگ سنگل ہیں ان کی شادی منگنی تیپ آ سکتی ہے جو جوزہ لوگ ابھی تک سنگل ہیں ان کی اس سال شادیاں لازمی ہو جائیں گی کیونکہ آپ لوگوں کی شادی کے امکانات بہت روشن ہیں اگر آپ ابھی تک سنگل ہو تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے اگر آپ ان دنوں میں رشتہ تلاش کرو گے رشتے کے لیے کوشش کرو گے تو آپ کی منگنی یا شادی لازمی تیہ ہو جائے گی اور اس سال میں کی گئی شادیاں بہت کامیاب رہیں گی انشاءاللہ اگر آپ پارٹنر شپ پر کام کرنا چاہتے ہو تو ان چھے مہینوں میں جولائی سے دسمبر تک آپ کو ایک بہتر شراکتدار بھی مل جائے گا اور آپ کا یہ کاروبار بھی خوب چلے گا اور آپ لوگوں کی یہ شراکت بھی کامیاب رہے گی جن جوزہ لوگوں کے ورستی جائداد کے مسائل چلے آ رہے تھے ان میں ایشوز تھے ورستی جائداد میں الجھنے تھی جھگڑے تھے تو اب اگلے چھے مہینوں میں وہ سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے وزا امیگریشن کی بات کریں تو اگلے چھے مہینے سفر کے لیے بہت مبارک ثابت ہوں گے اگر آپ بزنس ٹور پر جانا چاہتے ہو تو آپ جا سکتے ہو اس حوالے سے پلینٹری پوزیشن بہت اچھی بنی ہوئی ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہو اور فردر سٹڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی وقت بہت اچھا ہے آپ ان چھے مہینوں میں اپلائے کر سکتے ہو وہ سٹوڈنٹس جو اپنی پڑھائی چھوڑ چکے تھے ان کی سٹڈیز میں گیپ آ گیا تھا تو ان لوگوں کو بھی فارن یونیورسٹی میں داخلہ اب مل سکتا ہے تو آپ لوگوں کو اب کوشش کرنی چاہیے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اگر آپ مذہبی زیارات حج یا عمرے کے لیے جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی یہ چھے مہینے بہت موافق رہیں گے لیکن لیکن اگر آپ سولہ اگست سے گیارہ سپتمبر کے درمیانی عرصے میں ویزا ایمیگریشن کے لیے اپلائے کرو گے تو کامیابی کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے یہ سال آپ لوگوں کے لیے خوش بقتیوں اور خوش خبریوں کا سال ہے آپ اس سال کو پچھلے سال کے نسبت بہتر پاؤ گے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں جاب مل سکتی ہے کاروبار کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بتایا اگر آپ شراکت پر کاروبار کرو گے تو آپ کی یہ پارٹنرشپ بھی کامیاب رہے گی اور کاروبار بھی کامیاب رہے گا اور اگر آپ اکیلے اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے جیمنائز ان چھے مہینوں میں آپ کی بہت سی دلی خواہشات پوری ہوں گی اور ایسی خواہشات بھی پوری ہوں گی جن کا آپ ایک عرصے سے انتظار کر رہے تھے یہ باقی کے چھے مہینے آپ لوگوں کے لیے 2020 اور سال 2021 کے پچھلے چھے مہینوں کے نسبت زیادہ بہتر رہیں گے ویسے تو ان چھے مہینوں کے کی پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں باقی ڈیٹیل ویکلی ویڈیوز میں آپ کو ملتی رہیں گی امید ہے کہ آپ کو اس ہاروسکوپ سے کافی فائدہ ملے گا کیونکہ اس میں میں نے آپ کو ڈیٹس کے ساتھ سارا کچھ سمجھا دیا ہے اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ اسی کے مطابق اپنے اگلے چھے مہینوں کے پلین ڈیزائن کیجئے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے کاموں میں برکت ڈالے اور جاتے جاتے یہی کہوں گا اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا خوش رہے لیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ